پھل انسانی سہت کے لیے ایک بہتری نعمت ہے اور انہیں مختلف طریقوں سے کھایا جا سکتا ہے کچھ لوگ تازہ پھل خوشخالت میں کھاتے ہیں لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھلوں کو رات کو بھگو کر دن میں استعمال کریں یہ طریقہ سہت کے لیے بھی بہترین ہے خوش میوہ جات کو پانی میں بھگونا ایک قدیم طریقہ ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں پانی کے بغیر خوش میوہ جات کھانے کی سائنسی وجوہات ہیں خوش میوہ جات میں ایسے قدیم طریقہ پائے جاتے ہیں جو انزیمر کی سرگرمی کو روکتے ہیں جس سے پھلوں کو حضم کرنا آسان ہو جاتا ہے پھلوں کو بھگو کر کھانے سے نظام حازمہ بہتر ہوتا ہے آپ کشمش اور انجیر کو بھگو کر کھا سکتے ہیں یہ چبانے میں آسان ہو جاتے ہیں اور پھلوں کو ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے خوش میوہ جات میں گیلشیم، مگنیشیم اور فارفو سمیت دیگر مادنیات پائی جاتے ہیں جو ہڈیوں اور دانتوں کے لیے فائدہ مند ہیں خوش میوہ جات میں فائیور ہوتا ہے جو مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور بڑی آنٹ کے کینسر کا خطرہ کم کرتا ہے جب پھلوں کو رات بر پانی میں رکھا جاتا ہے تو ان کی گرم تاثیر کم اور ٹھنڈک کا اثر بڑھ جاتا ہے نوجوان ہو یا بول ہے سب کو خوش میوہ جات بہت پسند ہے اور یہی صحت مند رینے کا راز ہے لیکن ہر کسی کی جسمانی حالت مختلف ہو سکتی ہے اس لیے کون سے پھل کتنے اور کس طریقے استعمال کی جائیں اس حوالے سے مارین سے مشورہ لے لینا چاہیے